موسیقی 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 اگر کچھ چیز رہ جائے گی نا تو اس کے لئے انتہائی معذرت یار کہ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس طرح لمبی ویڈیو آپ دیکھ نہیں پاتے اور نہ دیکھتے ہو سکٹ کر دیتے ہو آپ تو چھوٹی ویڈیو کو بھی سکٹ کر دیتے ہو لیکن خیر کوئی بات نہیں جتنا جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنا وہ دوسرے کو ٹائم دے دیتا ہے تو بڑی بات ہے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس طرح کی کوئی بھی نرسری کی کوئی ویڈیو آئے پلانٹیشن کی کوئی ویڈیو آئے اس کو لازمی دیکھ لیا کریں کیوں کہ یہ سموگ کے معاملات یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ابھی ملکی حالات کیا دنیا کے حالات کتنے خراب ہو گئے علودگی نے کس طرح ڈسٹرب کر دیا ہے ہر بندے کو تو اب جو ہے سموگ کی وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اگر آپ پلانٹیشن پر توجہ دیں گے تو اس سموگ سے بچا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلے دودی کی کتنی ورائٹی ہے ان کے پاس یہ دیکھ لیں اور کچھ ابھی جو پول ہیں وہ کھلے نہیں ہیں ابھی کلیاں ہیں اور لیکن یہ جو پول جو ہے کھل چکے ہیں یہ انہوں نے اس کے سامنے ڈسپلے پر لگایا ہے بڑا ہی خوبصورت جو ہے یہ نظارہ پیش کر رہے ہیں یہاں پر اور آپ کا گھر بھی اسی طرح خوبصورت نظر آئے گا اگر آپ گھروں میں یہ پودے خرید کر لے کر جائیں گے تو بڑا ہی بہترین قسم کا آپ کا سیزن پر جو ہے یہ یہ ابھی فل سیزن ہے جو گلے دودی کا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی سٹارٹنگ ہے تو گیندہ کا بھی جو ہے یہ فل سیزن ہے اگر آپ یہ بھی لے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے گھر کو اسی طرح خوبصورت بنائیں گے جس طرح یہاں پہ یہ خوبصورت دکھ رہے ہیں آپ کو اسلام علیکم عبداللہ علیہ عبداللہ عبداللہ عبد کے ساتھ جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے گیر اس وقت میں پھول منڈی پھلوں کی منڈی کی تو بہت ویڈیو ہو گئی اور بہت سی جگہوں کی دوسری کی ویڈیو ہو گئی پھولوں کی ایک بہت بڑی منڈی منڈی میں کہہ رہا ہوں لیکن ہے یہ نرثری لیکن یہاں پہ جو ہے پھولوں کی ورائیٹی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو میں پھول منڈی کا نام دے رہا ہوں اور کراچی میں اس سے زیادہ پھول اس سے زیادہ خوبصورت ورائیٹی اور اس سے اچھی گلے داودی اور گلاب کے پھولوں کی ورائیٹی باقی دوسرے موسمی پھول بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں اس سے زیادہ میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں ہوں گے ہوں گے تو وہ بہت زیادہ بڑا ہول سیل کا جو کام کر رہے ہیں جیسے عمر دین ہو گیا یا پاکستان نرثری ہے یہ دو جگہ ہیں میرے خیال میں یہ سیٹ اپ اتنا بڑا ہے کہ یہ بہت بڑے سپلائر ہیں کراچی لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں پہ میں نے ان کا ڈسپلی دیکھا لگا ہوا بڑا خوبصورت انہوں نے ڈسپلی لگایا ہوا ہے گلے داودی کا بھی گلاب کے پھول بھی ہیں اور ان کے پاس کون کون سے گلاب کے پھول ہیں گلے داودی کے کون کون سے پھول ہیں اور کیا کیا اس کی پرائیس ہیں یہ سب جانیں گے ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہاں کی اونر سے اور جانتے ہیں پوری معلومات ان سے اور اس کی ٹائمنگ اور لوکیشن کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا چلوں یہاں پہ گلے داودی کی آف لوڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی جو ہے یہ ابھی گلے داودی کی آئی ہے یہاں پہ آف لوڈنگ کر رہے ہیں اور یہ پورا کا پورا یہاں پہ گلے داودی پڑا ہے یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے لے کے یہ دیکھیں یہ میرے پاس بلکل اور اس سائیڈ میں آگے تک یہاں پہ گلے داودی ابھی اور بھی آئے گا اور اس سے آگے یہ جو گیندہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو گیندہ کے پھول بھی ان کے پاس کافی زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلاب کی ورائیٹی بہت زیادہ ہے ان کے پاس یہ کچھ گلے داودی کی ورائیٹی جس پہ ابھی پھول نہیں آئے یہ بھی ان کے پاس ہیں تو ابھی گلے داودی کا سیزن ہے اور گلاب کا سیزن ہے نہیں لیکن اس کی نیڈ تو رہے گی نا گھر میں گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو ضرورت تو ہے گلاب کی بھی تو گلاب کے بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ویڈیو میں آپ کے ساتھ رہنا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ملتے ہیں اس کے اونر سے اسلام علیکم احمد بھائی کیسے ہیں احمد بھائی ہمیں تھوڑی سی ہماری آڈینز کو ذرا ڈیٹیل بتائیں آپ کے پاس یہ جو گلاب کے پودے ہیں ان کی کیا کیا پرائیس ہے کلر کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے یا سب کی پرائیس سیم ہی ہے کچھ الگ الگ بھی ہے سائز کے حساب سے ہوتی ہے کالا گلاب کا کچھ الگ ریٹ چل ہے اور اسی طرح باقی سیم ہے تقریباً تین تین سو کا نارمل رینج کے ہے ابھی بتائیے گا اس میں سے یہ والا جو ہے یہ آف وائٹ جو پھول جس پہ آیا ہوا ہے یہ پودا کتنے کا ہے یہ تین سو روپے کا ہے یہ تین سو کا ہے کالا گلاب جو ہے کالا گلاب ہے یہ جو سامنے کالا گلاب ہے یہ کالا گلاب ٹھیک ہو گیا اور اس کا کیا پودا ہے یہ چار سو روپے کا ہے چار سو روپے کا اور کتنے انچ کا پودا ہے اس ٹائم پہ یہ یہ دس انچ اور دس انچ کے گملے میں لگا ہوئے ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا اور یہ والے پودے ہیں یہ کیا کیا پرائس ہے ان کی یہ بھی اسی رینج کا ہے وہی تین تین سو کا ہے نارمل یہ جتنے گلاب کے پودے ہیں یہ تین سو کے ہیں اور ایمی بھائی وہاں آگے میں کچھ بڑے پودے بھی دیکھ رہا تھا اس جگہ پر جا کے تو وہ بڑا پودا جو گلاب کا ہے گلاب کا بڑا پودا بار سو اور چودہ سو اس رینج کے ہے ٹھیک ہو گیا اور گلے دعودی جو ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ یہاں پر بڑے خوبصورت قسم کے گلے دعودی کے پول ہے اس میں کچھ تین سو والے ہے اور کچھ دھائی سو والے ہیں دھائی سو والا کون سا ہے اور تین سو والا کون سا ہے تین سو والے جو ہے یہ بڑے بڑے نا بڑے گنے پودے جو جس پر زیادہ پھول آئے ہوئے ہیں یہ 300 بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو 200 بڑا ہے وہ اس سے چھوٹا ہے صحیح صحیح یہ جو چھوٹے پودے ہیں یہ 200 بڑا ہے ٹھیک ہے صحیح اور گیندہ کے جو پھول ہیں یہ کیا پرائز چلتا ہے گیندہ پچاس پچاس یہ پچاس کا کوئی بھی پودا اٹھا ہو پچاس گملے والا پچاس کے اور تیلی میں ہے وہ تیس تیس کا ہے اچھا تیلی میں گیندہ جو ملے گا وہ تیس روپے کا ہے اور جو گملے میں پودا ہے وہ پچاس روپے کا ٹھیک ہو گیا اچھا احمد بھائی جو گلے دودی ہے اس میں کم سے کم range والا گلے دودی کتنے کا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس کتہ ہے اس کے خاطر ہے اور زیادہ سے زیادہ 200 300 300 ٹھیک ہو گیا اور گلاب جو ہے کم سے کم کیا range اور زیادہ سے زیادہ گلاب کا کم سے کم rate ہے چھوٹا پودا تھے سو روپے کا ہے کم چھوٹا ٹھیک ہے نارمالی ریٹ اس کا 300 سو چلے سائے والے سارے 300 کے ہیں یہ تین تین سو کا آپ کو گلاب کا پودا یہاں پر مل جائے گا اور بہت ہی زیادہ ورائٹی ہے ان کے پاس اور پھولوں کے موسم کے پھول جو ہیں یہ آپ کے پاس کون کون سا پھول ابھی اس ٹائم پہ آویلیبل ہے گندہ ہے جعفری ہے اور پیٹونیا ہے کاسموس ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح کچھ پودے دس پندر دن میں اور بھی آجائے گا اور کون کون سا آنے والا کون کون سا ہے اور بھی سٹاک ہے اور ڈائنٹس ہے اور بھی کچھ پودے ہیں اچھا سار اس نرثری کے آپ کی یہاں پر ٹائمنگ کیا رہتی ہیں کتنے بجے آپ کھولتے ہیں کتنے بجے بند ہوتی ہیں صبح سے مغرب تک یعنی کہ صبح آپ چھے بجے کہہ سکتے ہیں یا ساتھ بجے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے ساڑھے ساڑھ آٹھ بجے سے لے کے شام مغرب ٹائم تک ٹھیک ہے اپنا فون نمبر شیئر کریں گے کوئی معلومات لینا چاہے تو مل سکتی ہے نمبر لگا ہوئے نا وہ بینر پہ ٹھیک ہو گیا میں سکرین پر نمبر چل رہا ہے یہ اسی نرثری کا ہے آپ کوئی بھی معلومات لے سکتے ہیں کسی طرح کی بھی معلومات چاہیے آپ کو مل جائے گی اچھا حریص بھائی اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کا ایڈریس اور لوکیشن یہ سمجھا دیں گے یہ کہاں پہ ہیں ہم یہ ختم نبو اچھوک ہے یہ سامنے ختم نبو اچھوک ہے ٹھیک ہے گلزاری ہجری ہے یہ گلزاری ہجری ہجری تانہ ہمارے ساتھ بلکل قریب ہے ٹھیک ٹھیک ہے سامنے اس سائیڈ پہ گلزاری ہجری تانہ ہے اور میرے خیال میں کراچی یونیورسٹی کی یہ بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور ٹائمنگ آپ کی صبح ساتھ سے لے کے شام مغرب تک ہے اور لوکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی سکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے یہ احمد بھائی آپ کا ہوگا کسی اور بھائی کا ہوگا یہ نمبر یہ دوسرا بھائی ہے ہمارا یہ نمبر مختلف اس پہ تین لگا ہے تینوں پہ ڈیٹیل مل جائے گی تینوں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کچھ چیز یہاں پہ رہتی ہے تو آپ نے وٹس اپ پہ ان سے معلومات لے لینی ہے تو جتنی ممکن ہو سکا جو میرا ٹارگٹ تھا وہ میں نے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اس کے ساتھ پہ ان سے ڈیٹیل منگوا سکتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اور ہر طرح کی پودے یہاں پہ آویلیبل ہیں پھالدار اور پھولدار لیکن پھولدار پودوں کی ورائیٹی یہاں پہ زیادہ ہے جس میں گلاب گلے دودی اور جو گیندہ ہے یہ ہیں اور کچھ اور بھی آنے والے ہیں ابھی بہت سارے دوسرے پودے جو ہیں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ احمد بھائی نے جیسا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پوٹس جو ہیں یہ بہت ہی جس میں وال پوٹس ہیں وال پہ دیوار پہ لٹکانے والے پوٹس بھی ملے گے آپ کو ہینگنگ پوٹس ملے گے یہ دیکھیں یہ ہینگنگ والے ہیں جتنے بھی انڈور کا ہینگنگ کا کوئی بھی آپ ورائیٹی یہاں سے خریدتے ہیں تو وہ بھی پوٹس آپ کو ملیں گے امپورٹڈ لوکٹ پلاسٹک میں سیمٹڈ پوٹ مٹی کے جو پوٹ ہیں یہ بھی آپ کو یہاں پہ سارے مل جائیں گے انشاءاللہ اور اس نرکری میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو آپ کے گھر کی ضرورت کے مطابق ہر چیز یہاں سے مل جائے گی تو ویڈیو اچھے لیکے تو لائک اور شیئر لازنی کرنا ہے عبداللہ بھی لوگ سکو سبسکرائب کر لیں مجھے دیں اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ